تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم اور آج جو آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے اس میں جیر نکالنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے جیر نکالی جا رہی ہے جس کو انگلیش میں پلیسینٹا کہا جاتا ہے تو پلیسینٹا نکالنا بہت ضروری ہے اگر اس کو یہ جانور پہلے تو خود با خود پھینک دیتا ہے اگر نہ جانور خود با خود نہ پھینکے تو اس سے جانور کے اندر انسیکشن ہو سکتا ہے اگر جانور کے اندر انفیکشن ہو جائے تو جانور سٹریس میں آ سکتا ہے اور اگر سٹریس میں نہ آئے تو جانور کو ٹمپریچر ہو سکتا ہے اور جانور کو اگر ٹمپریچر بھی نہ ہو تو جانور کسی بھی وجہ سے کسی انفیکشن کے وجہ سے کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے تو اس لیے جیر کا نکلنا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پلیسینٹا میں نکال رہا ہوں لیکن یہ بہت مشکل سے آ رہی ہے کارٹی لیڈن کے ساتھ کیونکہ جڑ چکی ہے یہ اور یہ نہیں چھوڑ رہے کارٹی لیڈن جیر کو یا پلیسینٹا کو تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ڈاکٹر حضرات ہیں اس کو زیادہ مت کھیچیں کیونکہ اس سے کارٹی لیڈن جو ہے وہ ٹوٹ سکتے ہیں اور جب کارٹی لیڈن توٹیں گے تو بلیڈنگ ہوگی جانور کو اندر سے تو جتنی آسانی کے ساتھ پلیسینٹا آ سکتی ہے اس کو اتنا نکال لیں اس کو اتنا پلیسینٹا نکال لیں نہ کہ اس کو زیادہ زور زبردستی کے ساتھ کھینچیں اس سے پھر جانور میں انفیکشن پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ پلیسینٹا نکالنے جو جتنی آسانی سے نکل رہی ہے اس کو نکالنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ یوٹینال ٹیبلٹس لے لینے آپ نے منیمم تین ٹیبلٹس میکسیمم چھے ٹیبلٹس یہ آپ نے جانور کی بچے دانے کے اندر رکھنی ہے اور یہ تقریباً تین سے پانچ دن مسلسل رکھی جائیں گی جس سے اس کا انفیکشن ستم ہو جائے گا اور جو پلیسینٹا ہے وہ بھی خود بخود کچھرے کی صورت میں یا ویسے بھی باہر آ سکتی ہے اور جانور کو کسی قسم کے تکلیف نہیں ہوگی بات میں تو یہ اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں کہ پلیسینٹا کو جتنی آتی ہے اتنی نکالیں زبردستی نہیں کریں زبردستی کریں گے تو جانور بیمار ہو سکتا ہے اور فارمر کا نقصان ہوگا اور نقصان میں کیا جاتا ہے نقصان میں یہ ہوتا ہے کہ جناب جانور کا دودھ ختم ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات اور جانور کو اس کی وجہ سے مستائٹس بھی ہو سکتا ہے مطلب تھنوں کی بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے اس سے تو اس سے بچنے کے لیے برای مربانی آبی مطلب تھا موسیقی موسیقی موسیقی